الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویصر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقه قولی آمین آئیے سہی بغاری سے حدیث نمت بیس کا مدعالہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی اس پر صحابہ کرم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پشلی سب لغشیں ماں فرما دی ہیں اس لئے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے یہ سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حتی کہ خفقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی پھر فرمایا بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے یعنی صحابہ نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ کو تو سب کچھ معاف ہے آپ یعنی رسول اللہ کیونکہ صرف اتنی ہی جتنی ہیں دیکھیں کہ جتنی انسان عبادت کر سکتا ہے صرف اتنی عبادت کا حکم ہے فرز نمازیں ہیں اس کے علاوہ کوئی اگر اٹھے رات کے آخری پہر میں تحجد ہے کچھ چھوٹے موٹی تصفیحات ہیں عملیں رسول اللہ کی دعائیں ہیں پھر فرز روزیں ہیں حج ہے تو ایسی عبادتیں ہیں جو کہ انسان کر سکتا ہے اور یہی اسلام کا حکم ہے اس سے بڑھ کے اگر کوئی کرے تو وہ اسلام میں نہیں ہے وہ زائد ہو جائے گا تو صحابہ نے بی سی طرح سے کہا کہ ہمیں زائد عبادت کا حکم دیا جائے تو رسول اللہ اس پہ آپ نے اس پہ خفقی کا اظہار کیا نراز کی کا اظہار کیا کہ میں تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں یعنی تمہیں لگتا ہے کہ تم زیادہ عمل کر کے مجھ سے زیادہ پریزگار بن جاؤ گے نہیں فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم سب سے زیادہ پریزگار ہوں وہ فرمایا کہ تم اس سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے آئیے اگلی حدیث سنتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر اکیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا ایک وہ شخص جسے اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہوں اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لئے محبت کرے اور تیسری یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو ایسا ہی برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے تو ایسی حدیث ہم نے کل بھی پڑی تھی کہ اسی سے ملتا جلتا اس کا بھی مفہوم تھا اس میں فرمایا جارہا ہے وہ شخص ایمان کا مزہ پا لے گا جسے انہیں اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہوں جسے جو ہے دوسرے بات اس میں کیا ہونی چاہئے کہ جو صرف اگر کسی شخص محبت رکھے تو صرف اللہ کی وجہ سے رکھے اور تیسری بات اس میں یہ ہوگی کہ وہ کفر میں لوٹنے کو برا جانتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گی پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے یہاں راوی کو شک ہو گیا کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے اس وقت وہ دانے کی طرح آگ آئیں گے اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیش تر پیش نکلتا ہے اور اس طرح سے اس کے راوی مزید بیان کیے گئے ہیں کس نے اس کو روایت کیا ہے تو دیکھے کہ اگر رائی کا دانہ رائی کا دانہ تو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انگلی پہ رکھیں تو نظر بھی نہیں آتا تو فرمایا گیا کہ رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ فرمایا گا اب ان کو بھی دوزخ سے نکال لو تو وہ دوزخ میں جل جل کی اللہ معاف فرمایا وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے اور اس صورت میں پھر ان کو نکالا جائے گا اور ایک ندی سے وہ دوبارہ ندی میں ان کو لے جائے جائے گا وہاں سے وہ نکلیں گے تو جو ہے وہ دوبارہ سے انہی پاک صاف ہو کے نکلیں گے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے نکلیں گے جیسا کہ دانہ اکھتا ہے اس طرح سے وہ لوگ دوبارہ سے پیدا ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جارہے ہیں اور وہ کرتے پینے ہوئے ہیں کسی کا کرتہ سینے تک ہے کسی کا اس سے نیچے تک پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے ان کے بدن پر جو کرتہ تھا اسے وہ گسیڑ رہے تھے یعنی ان کا کرتہ زمین تک نیچہ تھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دین مراد ہے یعنی کرتہ جو ہے دین تھا جس کا جتنا دین تھا اتنا ہی نظر آیا کسی کا سینے تک تھا کسی کا نیچے تک تھا لیکن عمر بن خطاب کے ایمان دیکھئے اس حدیث میں ان کے ایمان کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے جو کرتہ زیبتن فرمایا تھا وہ زمین تک یعنی نیچے تک تھا گسیٹے جا رہے تھے اس کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو یعنی وہ شرمیلا ہوگا تو فرمایا تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انساری سے فرمایا اس کو اس کے حال پر رہنے دو کیونکہ حیابی ایمان ہی کا حصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چوبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکاة دیں جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کی رہا ان کے دل کا حال تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یعنی جنگ کرتا رہوں کب تک جب تک کہ وہ کس بات کا یعنی ایک توحید پر نہ آ جائیں جب تک کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے نہ بن جائیں اور اس کے بعد کیا ہے نماز ادا کرنے لگیں اور زکاة دینے لگیں اور اگر وہ یہ کریں گے تو پھر وہ محفوظ ہو جائیں گے آئیے ہم اپنی تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر آٹھ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنْ اُرْسِرِ اَنَّاسِ لوگ مَنْ جُوْ يَقُولُ کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے بِاللَّهِ اللَّهِ وَبِالْيَوْمِ اور دِن پر الْآخِرِ آخرت وَمَا هُمْ اور نہیں ہیں وہ بِمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم ایسے بھی کہیں لوگ ہیں جو ایمان کے بڑے بڑے دعوی کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لگتے ہیں آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن جب کوئی ہماری زندگی کے عملی طور پر معاملات آتے ہیں تو ہم اس کے الٹا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے آیت نمبر نو یخادیون اللہ واللزین آمنوا وما یخدعون اللہ انفسہم وما یشعرون یخادعون وہ دھکہ دیتے ہیں اللہ اللہ کو و اور اللزین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے و اور ما نہیں یخدعون وہ دھکہ دیتے ہیں اللہ مگر آنفسہم اپنے نفسوں کو و اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازے کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے ہی آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لئے مفید ہوگی حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی دنیا میں ایک منافق چند روز کے لئے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے وگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا آخر کار اس کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے اور معاشرے میں اس کے کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعوی کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے حلاف ہو تو یہاں سمجھ لیجئے دو باتیں کہ اگر کوئی زہری طور پہ اپنی زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے زہری ایمان چھے وہ دنیا میں تو قبول ہے لیکن آخرت میں دل میں جج کیا جائے گا دل میں کتنا ایمان تھا یعنی آخرت میں جو زبان کا دعویٰ یہ قبول نہیں ہوتا تو اس میں بتایا جا رہا کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ دعویٰ تو کر رہے ہیں ایمان کا لیکن ان کا جو ایمان ہے وہ اس کے ذریعے سے دھوکہ دے رہے ہیں کس کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یعنی مومنوں کو وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو ایمان لانے والوں کو دوسرے مومنوں کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سلمان ہیں اور وہ اس طرح سے جو ہے ان کو دھوکے میں ڈال لیں گے حالانکہ وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یعنی اصل میں جو ہے وہ اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں فی قلوبیہم مرد فزادہم اللہ مرد ولہم عذاب علیم بما کانو یکیبون فی قلوبیہم ان کے دلوں میں مرد بیماری ہے فزادہم فزیادہ کیا اس کو بڑھایا ان کو اللہ اللہ نے مردن بیماری میں و لہم ان کے لئے عذاب عذاب ہے علیم دردناک بما باوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یک زیبون جھوٹ بولتے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے اور اللہ کی اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فورا نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منافقت وہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ منافقت ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے قرآن کا ہم منافقت کو اپنے آپ سے کبھی ریلیٹ نہیں کرتے اپنے آپ سے اپنے معاشرے سے دیکھیں ہم نے جب سورہ کا تعروف پڑا تھا تو ہم نے مختلف طرح کے منافق پڑے تھے کچھ وہ جو زہری دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب شریعت کی پابندی آجائیں اس کو عملی طور پر عمل کرنا آجائے وہاں پہ قبول نہیں کرتے کچھ جو ہے اس کے ذریعے سے بس اپنے آپ کو دھوکہ ہی دیتے ہیں کچھ جو ہے ان کا ایمان ڈمہ ڈول ہوتا یعنی اگر کوئی بھلائی ملے تو ان کا یقین رکھتے ہیں کوئی ذرا سے تکلیف پہنچے تو وہ بد گمانی کا شکار ہو جاتا ان کو شک ہی رہتا ہے کہ یہ مذہب سچا بھی ہے ہر طرح کی منافقوں کا ذکر ہم نے سنا تھا کچھ جو خاص مشن کے تحت آتے ہیں دھوکہ دینے کے لئے ان میں شامل ہوتے ہیں اور کچھ جب ان کے مفاد کے باری آتی ہے تو وہ ایمان کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں تو اب دیکھیں کہ یہ منافق لوگ اور یہ ایک امپورٹن ٹاپک ہے قرآن کا جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اپنے آپ سے اپنے معاشر سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو ہم قرآن اس امپورٹن میسج کو سمجھ نہیں پائیں گے اب اس میں بتایا جو منافقت ہے جو منافق لوگ ہوتے ان کے دلوں میں ایک جو لوگ آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں جو لوگ اس کتاب پر 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 ایمان لاتے ہیں وہ سب اس کتاب سے نفع اٹھا سکتے ہیں رہے منافق لوگ تو ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اس وجہ سے اللہ ان کو دھیل دی جاتا ہے دنیا کی زندگی میں لیکن اور وہ اپنی پھر سمجھتے ہیں بظاہری طور پر کہ ہماری چالیں کامیاب ہو رہی ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اتنا کفر و منافقت میں آگے بڑھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ان کا انجام ہے کہ وہ دنیا میں بھی پکڑے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی پکڑے جائیں آیت نمبر گیارہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ اُنْهِ لَا تُفْسِدُوا نَا فَسَاد پھیلاؤو فِي الْأَرْضِ زمین میں قَالُوا اصلاح کرنے والے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اب یہی کلمہ بہت سارے کفار پہ بھی لاغو ہوتا ہے بہت سارے منافقین پہ بھی لاغو ہوتا ہے کہ جب دیکھے کہ زمین میں اب ترہ ترہ سے مثالیں ہیں ہر دور میں جن لوگوں نے جنگیں چھیڑی اور ترہ ترہ کے ظلم و ستم کی ابھی بھی دیکھیں اپراک اکوانستان ہر جگہ جہاں پہ اصلاح کے نام بھی جنگ کی گئی اسرائیل میں ہر جگہ جہاں پہ بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تو یہی کہا گیا کہ ہم نے فساد کو ختم کرنا ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو زیادتیاں کی گئیں وہ تمام دنیا کے سامنے ہیں سن رکھو انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں سمجھتے خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے جیسے پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ جب وہ زمین میں فساد کرتے انہیں کہا چاہتے ہیں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں اب بتائے جا رہا ہے کہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ مفسد لوگ ہیں لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا أَلَا إِنَّ هُمْ هُمُ السُّفَهَا وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ انْهِ آمِنُوا تم ایمان لَو كَمَا جیسے آمَنَا ایمان لَائِ اَنَّاسُ لَوْغُ قَالُوا وَوْا كَهْتَهَا أَنُؤْمِنُوا كَا هَمْ ایمان لَائِ كَمَا جیسے آمَنَ السُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ سُنْ رَكْوُوا هُمُ السُّفَهَا وَهِ بِوَقُوفِ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ جانتے نہیں ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اس طرح تم بھی ایمان لاؤ یعنی جس طرح تمہاری قوم کے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے قبول کرو یعنی ان کو کہا جارہا ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو اس طرح لاؤ جس طرح باقی لوگ لائے ہیں یعنی جس طرح صحابہ دیکھئے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان تھا جس طرح حضرت علی کا ایمان تھا جس طرح حضرت عمر کا ایمان تھا تو ان سے کہا جاتے ہیں کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں جس طرح باقی صحابی مال لائے ہیں جس طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں یعنی وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشکتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے ہیں ان کی رائے میں سرسر احمقانہ فیل تھا کہ میں اس حق کو راستے کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لی جائے ان کے خیال میں اکل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفات کو دیکھیں اب دیکھیں کہ بہت بہت ہم پہلو ہے ہمارے معاشرے کا آج ہمارے ہاں جو بھی لیڈر آتے ہیں ہم اس کو اسلامی کنٹریز ہیں ان کے لیڈر سے اس آیت کو ریلیٹ کریں کہ جب حق کی بات آتی ہے حق کے لیے کچھ عمل کرنے کی بات آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایمان کے مطابق اپنے دین کے مطابق جیسے عمل ہے ویسے کریں ویسے فیصلے لیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کو احمقانہ عمل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے تو بے وکوف لوگ کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ ہی کہا جا رہے ہیں جو اس ٹائم منافع کہتے تھے کہ کیا ہم بے وکوفوں کی طرح ایمان ہیں یعنی وہ یہ سمجھتے تھے ایمان لانے کے بعد تو ترہ ترہ کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اتنی مشکتیں اٹھا رہے ہیں اتنی اپنے آپ پر خطرات یعنی ان پر منڈلا رہے ہیں کہ پورا عرب جو ہے اسی ایک جماعت کے خلاف ہو گیا ہے اور ان پر ہر وقت جنگ مسلط ہے کوئی معلوم نہیں کب ان کا خاتمہ کر دیا جائے تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اندر سے تو کافروں سے دوستی اسی وجہ سے رکھتے تھے کہ اگر ان پر کوئی بری مار پڑ بھی جائے بلکہ وہ انتظار کرتے تھے کہ ان پر زمانے کی بری گردشیں پڑھیں اور ان پر مسائب آئیں اور اندر سے انہوں نے کفار سے دوستی بھی رکھی ہوتی تھی کفار و یہود سے ان کے اندر تعلقات بھی تھے تو وہ اس بارے میں کہتے کہتے کہ ہم کیا ان کی طرح ایمان لے ہیں جو بے وقوف ایمان لاتے ہیں وہ یعنی بے وقوف سمجھتے تھے کہ انہوں نے پورے خطرات اپنے سر پہ لے لئے ہیں ہر طرح کے خطرے میں یہ پڑے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بندہ حق و باطل کی بحث میں نہ پڑے بلکہ بس بندہ اپنے مفاد کو دیکھے کہ آج بھی دیکھیں کہ ہمارے لیڈران ہمارے جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں جب بھی اس طرح سے فیصلے کی باری آتی ہے کسی بھی معاملہ کوئی بھی معاملہ ہے تو وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان اس پیس کو چھوڑ دے اپنے مفائدے کو دیکھیں اپنے ملک کے مفاد کو دیکھیں اس طرح سے کہا جاتا ہے تو یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تو دراصل یہ منافقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان حق و باطل کو چھوڑ دے حالانکہ حق کے لئے آپ کو ہر طرح کے تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ وقتی طور پر دنیا کے زندگی میں ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبدی نعمتیں آپ کے انتظار میں ہوگی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا اور جب ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے قَالُوا کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خَالَوْا اکیلے ہوتے ہیں الَا فَاسْ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے قَالُوا کہتے ہیں اِنَّا ہم مَعَكُمْ تمہارے ساتھ اِنَّمَا مَحَزْ نَحْنُوا ہم مُسْتَهْزِئُونَ مزاق کرتے ہیں اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور جب الہدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں اب یہاں منافقوں کی ایک اور روش بیان کی جا رہی ہے جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب الہدگی میں اپنے شیطانوں سے شیطان عربی لباس میں سرکش متمرد اور شوریدہ سر کو کہتے ہیں انسان اور جن دونوں کے لئے یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیطان جن کے لئے آیا ہے لیکن بعض مقامات پر شیطان صفت انسانوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور سیاک و سباق سے بہت سانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں شیطان سے انسان مراد ہیں کہاں جن اس مقام پر شیطان کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لئے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی منافقت میں مخالفت میں پیش پیش تھے تو یعنی ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی ان کی منافقت ہے کہ زہری طور پر کلمہ پڑھ لیا کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن جب بڑے بڑے سرداروں کے پاس دوسرے قبیلوں کے دوسری مذہبوں کے یعنی یہودیوں کے کفار مشرقوں کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں حج پہ یہی معاملہ ہے یعنی مسلمان کئی بھی اگٹھے یونائٹیڈ نہیں ہیں بلکہ جب کفار سے ملتے ہیں امریکہ سے ملیں گے یونائٹیڈ نیشنز میں جائیں گے تو وہاں کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو اپنے معاشر سے ریلیٹ کریں اپنے آپ سے بھی ریلیٹ کریں اور انڈویجوال لیول پہ بھی اور اجتماعی لیول پہ بھی بزریا قوم بھی ہم خود کو دیکھیں تو ہمیں یہ آیتیں کوئی ہمیں سٹرینج نہیں نظر آئیں گی بلکہ ہمیں اپنے معاشر کی ہی کہانی نظر آئے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے اسے اپنے معاشر سے ریلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسے اپنے آپ سے اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں سے جو چھپی باتیں ہیں ان کو ہم پر ظہر فرمائے اس کتاب کو ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائے آمین بجاہل نبیل مین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیہ يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ اثر شفر بدقبح بسم اللہ الرحمن الرحيم و صلی اللہ عumbling صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صحابsychی یا نور اللہ موسیقی